مرمات اللہ برکاتہو میں ہوں آپ کا پروفیشنل ایسٹالوجر نئی مرمان صدیقی یہ بھی ایک سجیٹیری ایسٹالوجروں کے لیے کیسا گزرے گا تیرہ ڈیسمبر سے لے کے انیس ڈیسمبر دو ہزار اکیس تکی میں بات کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کو آپ کی ڈیٹو برٹ نہیں پتا تو نام کے پہلے الفہ بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سجیٹیری ایس تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفہ بیٹ فے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی سجیٹیری ایس ہیں آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مریک تیرہ ڈیسمبر دو ہزار اکیس کو آ رہا ہے یہ زائچے کے فائیو ہاؤس کو اور زائچے کے نائند ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھے گا مریک زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ایک بہتر ہی گنا جاتا لیکن سورج اس وقت آپ کے زائچے کے اورڑی فرسٹ ہاؤس میں ہے جس کی وجہ سے اگر آپ بھائے برٹ ویک سجیٹیری ایس ہیں تو اپنے گسے پر کنٹرول کریے گا اور جذبات میں بالکل نہ آئیے گا اور کسی کے پھڑے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں خاص طور پر وہ سجیٹیری ایس جو شادی شدہ ہیں جن کی آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں ذرا کیئر کریے گا اس لیے کہ اب آپ کا بہت زیادہ تھوڑا وقت رہ گیا ہے کہ زندگی کے معاملات آپ کے بہتری کی طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے خاص طور پر جو ویک سجیٹیری ایس بھی ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ تھوڑا وقت رہ گیا اس لیے کہ انہوں نے ساٹھ ستی کا بھی ٹائم نکالا تھا اس کے بعد کہ تو ان کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آ گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے کوئی کام بنتے نہیں تھے مطلب کہ کوئی کام اگر یہ کرنے بھی جا رہے ہوں گے تو کاموں کا ریزلٹ الٹا آ جائے تھا جس کی وجہ سے کئی سجیٹیری ایس سے فیڈ اپ ہو کے بیٹھ گئے ہوں گے لیکن پچیس دسمبر دو ہزار اکیس کے بعد سے ایک بہت زیادہ بہتر چینجنگ آتی بھی نظر آ رہی ہے زندگی کے اندر جو ایک خاصی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے اس لئے کہ جو کیتو ہے اس نے اس ٹائم زائچے کے ٹویلو ہاؤس میں چلے جانا ہے یہ بات یہاں پر کرنا اس لئے ضروری ہے میں یہاں پر یہ ویڈیو انیس دسمبر دو ہزار اکیس تاکی بنا رہا ہوں لیکن زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مریگ اس وقت آئے گا تو کئی سجیٹیری ایس والوں کے معاملات میں خرابی آ سکتی ہے کسی نہ کسی چھوٹی بات کے پر گصہ کر سکتے ہیں گصے کو کنٹرول رکھئے گا خاص طور پر مریگ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کو یہ چاہیے کہ اپنا صدقہ بھی نکال دیں ایک انڈے کا صدقہ دے دیں یا کلیجی کا بھی صدقہ کر دیں نو پیس کلیجی کے نکال کے صدقات کر دیں جیسے ہی سورج زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں جائے گا آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں اس وقت مریگ رہے جائے گا تو آپ کی کنڈیشن پھر بہتر ہی رہے گی کنڈیشن میں کوئی اتنی خرابی نہیں آئے گی اس لیے کہ اس ویک کے اندر جو فل مون ہونا ہے وہ زائچے کے سیونت ہاؤس میں ہونا ہے تو لائف پارٹنر کے معاملات اور پارٹنرشپ کے معاملات میں بھی جذباتی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ان معاملات میں بہتری بھی آتی بھی نظر آئے گی اور البتہ اس ویک کے اندر شرف کمر بھی ہونا ہے جو زائچے کے آپ کے سکس ہاؤس میں ہوگا چودہ دسمبر دو ہزار اکیس کو شرف کمر آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس میں ہوگا لیکن اس سے پہلے مون نے مرکری کے ساتھ ایک اچھی نظر مکمل کر لینی ہے تسلیس مکمل ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی صحت کے معاملات اور آپ کے مالی معاملات اور آپ کی ملازم اور ملازمت کے معاملات میں ضرور بہتری آتی بھی نظر آئے گی ان معاملات میں آپ کو ضرور بینیفرڈ ملتا ہوا نظر آئے گا اس ویک کے اندر آپ گاڑی موٹر سیکل چلاتے ہوئے بھی ذرا اتیاد بڑھتیے گا اس لئے کہ آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مریک آ رہا ہے مریک زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں اکیس دسمبر دو ہزار اکیس تک بہتر پوزیشن میں نہیں ہوگا اگر آپ بائے بارت ویک سجیٹ ایریز ہیں حالانکہ اکیس دسمبر کو جب سورج آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں جائے گا تو مریک ایک بہتر کنڈیشن میں آ جائے گا اس لئے کہ چوبیس دسمبر کو ویسے بھی کہ تو نے آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس سے نکل جانا ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر ایک بیچینی چل بہی تھی وہ بیچینی دسمبر کے اندر ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے خاص طور پر یہ یاد رکھئے گا کہ پچیس دسمبر دو ہزار اکیس کے بعد سے آپ کے معاملات ایک بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے معاملات میں استقامت آنا شروع ہو جائے گی تو یہاں پر یہ بات کرنا اس لئے ضروری تھی کہ سجیٹریس والوں کے جو حالات ہیں کسی کے حالات بہت زیادہ ڈاؤن جا رہے ہوں گے اور کسی کے حالات درمیانے جا رہے ہوں گے بہت کم سجیٹریس ہیں جو اس وقت بہت زیادہ ہیپی ہوں گے لیکن آپ کے حالات زندگی کے اندر اب بہتری کی طرف آنے والے ہیں اس مہینے کے اینڈ میں پچیس دسمبر کے بعد سے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ایک بہتری آنے والی ہے چاہے آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی کام کی وجہ سے پریشان ہے تو پچیس دسمبر تک زیادہ ویٹ کریں اس کے بعد کام کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کے کاموں میں آپ ضرور آسانی فیل کریں گے امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میری چین میں پوسکرائب گنا نہ بولیے گا اللہ